ایک لڑکی جس کا نام اینہ ہے وہ اپنے روم میں وائلن بجانے کی پریکٹس کر رہی ہے اس کے سٹیپ فادر اس کے کمرے میں آتے ہیں اور اس کے سٹیپ فادر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے سٹیپ فادر کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہے اور اس کے باپ کی گردن میں ایک کانچ کا ٹکڑا گس جاتا ہے خون بیانے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اینہ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اپنے باپ کے قتل کے الزام میں اینہ اپنی صفائی میں جج کو بتاتی ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور اس نے خود کو بچانے کے لیے سیلف ڈیفنس میں اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس حادثے میں اس کی جان چلی گئی لیکن اینہ کی ماں اینہ کے خلاف بولتی ہے اور وہ کوٹ میں بتاتی ہے کہ اس کا ہزبنٹ بہت اچھا تھا جج اینہ کو جو اینائل فیسلیٹی میں بھیج دیتی ہے وہ ایک ٹن ایجر کی جیل ہے جہاں پہ کریکشن کے لیے بھیجا جاتا ہے فرینک جو وہاں کا وارڈن ہے وہ نیو میٹس کو وہاں کے رول بتاتا ہے اینہ کو اس کے سیل میں بھیج دیتے ہیں وہاں پہ اس کی ملاقات جینی سے ہوتی ہے جینی جو زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی وہ دیکھتی ہے کہ اینہ کافی پیاری ہے اگلے دن سب کو فریش ائر کے لیے گراؤنڈ میں بھیجا جاتا ہے کوڈی اینہ کے پاس آتی ہے اور اینہ کو اپنا گروپ جوائن کرنے کے لیے کہتی ہے اور اینہ کو جیل میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر وہ کوڈی کی ٹیم جوائن کر لے گی تو کیونکہ جیل میں دو گروپ ہیں ایک بلیک کولیکٹیوز جن میں کلرز بھی ہیں اور دوسرا کوڈی لیڈ وائٹ گروپ لیکن اینہ اس کا گروپ جوائن کرنے سے منع کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد کوڈی اینہ کے پاس دوبارہ آتی ہے اور وہ اینہ سے کہتی ہے کہ اگر تم گروپ جوائن کرو گی تو تم یہاں پہ سیف رہو گی اینہ دوبارہ سے انکار کرتی ہے اس کے بعد کوڈی کا گروپ اینہ پہ اٹیک کرتا ہے کیونکہ اینہ بار بار انکار کر کے ان کی ڈس ریسپیکٹ کر رہی ہے اینہ کو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں ڈاکٹر اینہ کو کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب فرینک کو بتانا چاہیے جو جیل کا وارڈن ہے اینہ فرینک کو ساری بات بتاتی ہے وہ فرینک سے کہتی ہے کہ وہ کیلی رہنا چاہتی ہے فرینک اس کی سیکیورٹی کے بدلے میں اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے اور اینہ اس کی آفر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور اپنے سیل میں واپس آ جاتی ہے اور وہ روتے روتے سوچتی ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا چاہتا ہے اینہ کے پاس جینی آتی ہے جینی اینہ کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے یہاں پہ پانچ سال گزارنے ہیں وہ اینہ کی تعریف کرتی ہے اور اینہ کو کس کرتی ہے وہ دونوں میک آؤٹ کرتی ہیں اگلے دن اینہ اور جینی گراؤنڈ سے واپس آ رہی تھی راستے میں اینہ کو کیلی روک لیتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے اینہ کوڈی کے پاس جاتی ہے اور اپنی سیفٹی کے لیے کوڈی کا گروپ جوائن کرنا چاہتی ہے لیکن کوڈی آگے سے اینہ کو کہتی ہے کہ اسے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا قلعہ کو مار کے اینہ مان جاتی ہے اور قلعہ سے فائٹ کرتی ہے کوڈی اس سب کی ویڈیو بناتی ہے فرینک پنشمنٹ کے طور پہ اینہ کو سولیٹری میں بند کر دیتا ہے 48 آرز کے لیے اگلے دن کوڈی اینہ کی بازو پہ اپنے گروپ کا ٹیٹو بنواتی ہے کوڈی بھی اینہ کو پسند کرتی ہے وہ اینہ کو آئس کا نشہ کرواتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی اینہ کے ساتھ میک آؤٹ کرتی ہے کچھ دنوں بعد اینہ کی ماں اینہ سے ملنے آتی ہے وہ اینہ کی بات پہ یقین نہیں کرتی اور اینہ کو ہی اپنے ہزبینٹ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے اینہ کو مارنے کے لیے کلہ آتی ہے اور اس دفعہ اینہ کو کوڈی گروپ کی سپورٹ ہے اس لیے دونوں گروپ میں فائٹ ہو جاتی ہے فرینک کلہ کو ٹو ویکس کے لیے سولیٹری میں ڈال دیتا ہے فرینک اینہ سے کہتا ہے کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو فرینک اسے چار مہینوں کے لیے سولیٹری میں بند کر دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اینہ فرینک کی بات مان لیتی ہے فرینک اینہ کے ساتھ انٹی میٹ ہو کے اسے چھوڑ دیتا ہے اینہ اس وجہ سے اور زیادہ ڈرگز کرتی ہے کوڈی دیکھتی ہے کہ اینہ دن رات ڈرگز کر رہی ہے تو وہ اینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اینہ اس کی بات نہیں مانتی کوڈی اس کو اپنے گروپ سے نکال دیتی ہے اینہ کو اکیلا دیکھ کے کلہ اینہ پہ اٹیک کرتی ہے اینہ ہائی ہونے کی وجہ سے کلہ کو مارتی ہے فرینک اینہ کو سولیٹری میں بند کر دیتا ہے ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے اینہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنی نس کاٹ لیتی ہے ایک گارڈ کی اس پہ نظر پڑتی ہے اور اینہ کو ہسپیٹل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اینہ ابزرف کرتی ہے کہ اس کی طرح کے اور بھی بہت سے پیشنٹس ہیں اور ڈرگز لینے کی وجہ سے ان کے برین سیلز ڈیڈ ہو گئے ہیں اور ایک پیشنٹ کی موت ہو جاتی ہے ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے اینہ ڈرگز چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اینہ اپنی مدر سے ملنے کی ریکویسٹ کرتی ہے اینہ کی مدر اینہ سے کہتی ہے کہ اس نے بہت بڑی مسٹیک کر دی اینہ کو یہاں پہ بہچ کے اور اب وہ لائر سے ملے گی اینہ کی سزا کم کروانے کے لیے اینہ فرینک سے ڈیل کرتی ہے کہ اگر اسے جیل میں وائلن دیا جائے گا تو وہ فرینک کی ہر بات مانے گی فرینک اینہ کو وائلن لا دیتا ہے ڈاکٹر کو شک ہوتا ہے کہ فرینک اینہ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے اس وجہ سے وہ اینہ کو بلاتی ہے اینہ اسے کہتی ہے کہ تم اس بات پہ یقین نہیں کرو گی لیکن ڈاکٹر کے بار بار پوچھنے پہ اینہ اسے سارا سچ بتا دیتی ہے فرینک یہ سب اپنے آفس سے دیکھ رہا تھا فرینک جین کے ذریعے اس ڈاکٹر کو مروا دیتا ہے جیل میں ایک ٹیلنٹ شو میں اینہ وائلن بجاتی ہے شو ختم ہونے کے بعد فرینک اینہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ایک کمیٹی بلائی ہے اور فرینک اینہ سے ریمانڈ کرتا ہے کہ اسے ایک پوری رات فرینک کے ساتھ گزارنی ہوگی پھر وہ یہاں سے ریلیز ہو جائے گی اینہ یہ ساری بات اپنی فرینڈ جینی کو بتاتی ہے جینی اینہ سے کہتی ہے کہ اسے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے فرینک اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے فرینک اینہ کو بورڈ میمبرز کی میٹنگ کا پیپر دیتا ہے اینہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ فرینک کی ویڈیو بنائے گی اور سب بورڈ میمبرز کے سامنے فرینک کی حقیقت لے کر آئے گی یہ ساری بات اینہ کوڈی کو بھی بتاتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے اپنا کیمرہ دے دے فرینک نے اور بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیا تھا کوڈی اس لئے مان جاتی ہے اور اینہ کیمرے کو ہائٹ کر کے ساری ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اینہ تین بورڈ میمبرز سے اپروف ہو جاتی ہے وہ تینوں بورڈ میمبرز اینہ کو ریلیز کرنے کے لیے ایگری کرتے ہیں لیکن فرینک وہاں پہ اینہ کی اگینسٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ اینہ جیل میں بہت وائلنس کرتی ہے اور اسے ابھی کانسلنگ کی ضرورت ہے اینہ نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی فرینک کی وہ سب کو دکھا دیتی ہے فرینک ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن بہت دیر ہوگی تھی اور فرینک کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے اور بورڈ کے باقی میمبرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اینہ کو ریلیز کر دیں گے فائنلی اینہ وہاں سے رہا ہو جاتی ہے اور اینہ اس سب حادثے سے موو آن کرتی ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہے وہ ایک لارچ آرڈینس کے سامنے اپنا ٹیلینٹ دکھاتی ہے اور مووی ہو جاتی ہے and I hope you like the explanation so don't forget to give your love to this channel